اسلام علیکم فرینڈس ویلکم بیکٹو میر چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں ولوگ سٹارٹ کر رہا ہوں رات سے ساڑھے گیارہ بجھ رہا ہے اور میرے میاں نے آج مجھے دھوکہ دے دیا یہ ولوگ نا ایک دھوکے پر ہے تو دھوکہ ایسا تھا کہ امایا کھلا دے امایا کھلا دے اچھا ٹھیک ہے ہمارا کھلا دے آج انہوں نے پہلی بار ہمارا نے مجھ سے انڈا مانگا کی مجھ سے انڈا کھانا ہے تو تبد اس کی ٹھیک نہیں ہے تو اس نے آج چھ سات دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو آج انڈا مانگا مجھے بہت خوشی ہوئی تو میں بعد میں بتاؤں گی آپ لوگوں سے کی مجھے کیا دھوکہ ملا ہے تو یہاں پہ بچ رہا ہے رات کا ڈھائی اور یہاں سے پہلا دھوکہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کل نہ میرے آپ مہمان آنے والے ہیں جو انگلینڈ سے آئیں تو کل کھانے پہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے بولا تھا کہ مجھے دن میں ہی چکن وغیرہ لا کر دے دیں جو جو چیزیں بننی ہیں تو میں انہیں ساری چیزیں میں تیار کر لوں گی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں لا دوں گا اور بتا ہے پورا دن نکل گیا یہ مجھے لا کر نہیں دیئے کیونکہ انہیں ٹائم ہی نہیں ملا اور بچ گیا رات کا ایک ایک بجے رات میں یہ مجھے چکن لا کر دیئے اب بتا ہے میں ایک بجے رات میں چکن دھوں گی پھر پکاؤں گی پیاس کٹوں گی میں تب میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا پورا دن میں نے انتظار کی اور یہ نہیں آئے تھے تو یہاں پڑھنا رات کا تین بچ چکا تھا تب میں نے کیونکہ میری بچی کے فیور بھی بہت تیز تھا خیر میں پوری رات سو ہی نہیں میں نے کھانا ریڈی کیا تھوڑا بہت میں نے جو واشش کر کے پیاس کٹ کر کے میں نے بغہار لگا دی پھر اس کے بعد پھر کواب اور چنے وغیرہ یہ سب میں بنانے لگی تھی اور میں نے شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے یہ سب کیا اور میں سو ہی نہیں اس کے بعد میں نو بجے یہ کچن میں آئی ہوں یہ کرنے کے لیے کہ واپس سے اس کو بریانی بنانی ہے تو اس میں میں دودھ ڈال کے اس کی بھجائی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو زیادہ رات میں نہیں پکایا تھا کیونکہ صبح مجھے اس میں دودھ ڈال کے پکانا تھا تو یہ اس میں ہی گل جاتا ہے تو یہاں پر کپڑے بھی واش کرنے کے لیے ہیں تو یہ بھی مجھے بھی واش کرنا ہے سارا تو یہاں پر بج رہا ہے سارے بارہ اور میری احمائرہ مجھے بہت پریشان کر رہی ہو گود ہی نہیں میری چھوڑ رہی ہے کیونکہ ہوتا ہے نا بچے جب دھوڑا تبد کے بعد اٹھتے نا تو انہیں بہت زیادہ چچری ہو جاتی ہے تو خیر میں یہاں پر بریانی کی پرت لگانے چاہ رہی ہوں چاول جو ہے میرا بوائل ہو چکا ہے تو میں یہاں پر پرت لگانے چاہ رہی ہوں اچھا تو جب میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو میں بھول گئی تھی کہ میں نے ساری چیزوں کی ویڈیو شوٹ نہیں کری ہے مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے یہاں پر کورما بھی بنایا ہوا ہے اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنی ہے کیونکہ بچی کی بھی طبعت خراب تھی اور پلس ٹائم بھی بہت تیز بھاگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا مجھے یہاں پر ڈرڈ تھا کہیں بہمان نہ آ جائے اور میرا سارا کام پڑھا رہ جائے تو کیونکہ ابھی جہاڑو بھی لگانا ہے پوچھا بھی لگانا ہے ابھی ساری کام کرنے ہیں میرے کو تو خیر یہاں پر بریانی میں جب تک لگا کے رکھ رہی تھی کہ بریانی میں دم پر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد نہ میرا الگ کورما بھی چڑھا ہوا تھا یہاں پہ اور اب میں یہاں پر بنانے جا رہی تھی رائتہ تاکہ رائتہ بنا کے رکھ دوں اور سیلٹ کاٹ کے رکھ دوں اس کے بعد نہ اسے کوڑا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں میں کٹ پٹ کر کے رکھ کے اس کے بعد نہ میں برش کرتی ہوں تاکہ نہ پھر اس سے پھر بعد میں بہت کوڑا گرتا ہے تو اس لئے میں سارا کر کے پھر اس کے بعد ہی میں برش کروں گی یہاں پر میری ساس نے مجھے آواز دی کہ پہلے میرے روم میں آ کے برش کر لیں کیونکہ انہیں نماز پڑھنی تو انہوں نے کہا پہلے میرا روم ساف کر دو تب تک تو پھر میں نے سارا کام چھوڑ کے میں ان کے روم میں آئی پہلے یہاں کی صفائی کر لوں اس کے بعد میں نے ان کے روم کی صفائی کری پھر سیلٹ اور رائتہ بنایا اس کے بعد پھر میں نے اپنے کچھن کی اور پورے لابی کی روم کی صفائیاں کری اس کے بعد نہ کافی ٹائم گزر کیا تھا لیکن وہ لوگ نہیں آئے تھے یہاں پر اللہ کا شکری تھا کہ وہ لوگ لیٹ آئے تو میں بھی بہت خوش تھی کہ اچھا ہوا لیٹ آئے ویسے تو میں چاہا رہی تھی جلدی آ جائے لیکن ہمائرہ کی تبت کے وجہ سے سارا سسٹم سب لیٹ ہو گیا تھا تو پھر مجھے لگا اچھا ہوا کہ وہ لوگ لیٹ آئے تو یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ساڑھے تین بجرہ تھا پھر میں نے سوچا میٹھے میں کچھ تو بنایا ہی نہیں مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے میٹھا نہیں بنایا تو پھر جلدی سے میں یہاں پر گئی ساری چیزیں لے کر میں نے سوچی کا حلوہ بنایا تو آپ لوگ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں یہاں پر گیس کیوں رکھی ہوں اور میں ادھر کیوں بناتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اس دن اللہ کا شکر تھا کہ میرے شوہر تھے میری جان بج گئی ورنہ جس طرح سے آگ لگی تھی وہ تو میں بجھائی نہیں سکتی تھی اور میں تو بے ہوش ہی ہو گئی تھی کیونکہ وہ آگ بہت زیادہ بھیانت تھی تو بس اس دن میری جان بج گئی تھی تو تب سے نہ میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اس لئے میں نے گیس کو ادھر رکھا ہوا ہے اور وہاں کچن میں میں نہیں لے کر جاتی ابھی میں نے بات میں سوچا ہے کہ ہاں پہ شلف بنوا لوں گی کیونکہ اس گھر میں مجھے لمبا رہنا ہے میں بجھ رہا ہے ساری چھے اور میں نکلی ہوں کام سے میرے ہزبین نے یہ تیسرا دھوکہ دیا آج مجھے تو یہ صوبہ سے آج تیسرا دھوکہ ہے جو مجھے ملا ہے تو پہلاز میں بلوگ میں بتاؤں گی اب کس لئے دھوکہ دیا مجھے نا یہ بیک لینے جانا تھا اور میرے ہزبین نے بولا تھا مجھ سے صوبہ سے کہ میں لا دوں گا تو میں جانا میں لا دوں گا ان سے کچھ نہیں ہونے والا تو مجھے بس ویڈنگ والا ہی ملا پر میں نے لے لیا میرا یہاں پہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں سب کچھ اس میں رکھا ہوا ہے لیکن ابھی نہ میں نے تب صحیح سے نکالا نہیں ہے پوری چیزیں تو یہ ہے سیکھ کباب اور یہ ہے چکن کری اور بھی چیزیں ابھی میں نے نکالی نہیں ہے کیونکہ میں جا رہی ہوں یہاں پر روٹیاں بنانے اور وہ لوگانے والی ہیں تو میں سمجھ نہیں آرہا میں پہلے روٹی بناوں کہ پہلے لینے جاؤں یہاں پہ نہ میں کھڑی ہو کے ویٹ کر رہی ہوں اور یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور میں بھی یہاں پر نہیں نہیں ہوں تو اتنا خاص میں بتا بھی نہیں پا رہی ہوں ڈائریکشن تو دیکھتے ہیں لوگ کیسے یہاں تک پہنچتے ہیں اب بتایا تو ہے جیسے تیسے میں نے تو یہ ہے میرا فائنل لوگ کی میں نے کیا کیا بنایا ہے یہاں پر چکن بریانی ہے چکن دو پیازہ ہے اور سوجی کا حلوہ ہے سیک کباب ہے اور چنہ ہے یہ سیلنٹ ہے سیک کباب کے ساتھ اور یہ سیلنٹ ہے کھانے کے ساتھ یہ ہے رائی تھا اور پھر بھی اچھا یہاں پر جو میں ابھی کھانے کی ویڈیو دکھا رہی تھے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں میں بھول گئی کورما میں نے لائم کا پنایا تھا اسے رکھنا میں بھول گئی تھی یہ تو شکر تھا کہ میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا ورنہ میں وہاں بھی بھول جاتی تو میری فرنڈ ضرور یہ ویڈیو دیکھ کر انہیں بہت ہسی آنے والی ہے کہ ہاں یار کورما تو رکھا ہی نہیں کیونکہ ویڈیو کھانے کیونہ انہیں شوٹ کری تھی تو یہ ان کے لئے میں کھانا دی رہی تھی تاکہ آپ جائیں کیونکہ وہ انگلینڈ سے آئی ہوئی ہے تو ون یا ٹو ویکس کے لئے تو وہ گھومنے پھرنے آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک دن کا انہیں کھانا نہ بنانا پڑے گا تو لیتی جائیں تو یہاں پر وہ ہم لوگوں کے لئے کچھ گفت لے کر آئی ہیں تو یہ امائرہ کے لئے لے کر آئی ہیں تو یہاں پر کافی رات ہو چکی تھی تب میں نے یہ شوٹ کیا تھا اور یہ میرے لئے برس لے کر آئی ہیں بڑا ہی پیارا تھا پچھلی بار بھی وہ میرے لئے برس لے کر آئی تھی مجھے بہت پسند آیا تھا اور اس بار بھی مجھے بہت پسند آیا پیارا تھا تو یہاں پر نا پھر میں ویڈیو شوٹ کر کے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے سوچا میں سو لوں کیونکہ میں کل سے سو ہی نہیں تھی تو لیکن نا یہاں پر مجھے یاد آیا میرے ساس کو میں پانی گرم کر کے رکھتی ہوں رات میں تو وہ مجھے پانی دینا تھا پھر میں اٹھ گیا یہاں پر پانی گرم کرنے کے لیے اور اس کے بعد جب میں یہاں سے پانی دے کر گئی نا تو پھر میں نے امائرہ کو نوٹس کیا امائرہ کو 104 فیور تھا کیونکہ اسے دوا بھی دینا بہت مشکل ہوتا ہے تو اب میں اسے دوا دوں گی اس میں میں بہت جھلوں گی آج رات پھر میرا سونا گیا تو یہاں کی لائف ایسی ہوتی تو آپ لوگ کو میرے بلوکس پسند آئے تو پلیس کمنٹ کریں لائک کریں بائی